عوض بیلہ احمد شہط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید غفاری آپ کے خدمت میں حاضر اور آج جیسا کہ دوست میرے جانتے ہیں کہ میں کراچی میں آیا ہوا ہوں آج ایک خبر میرے تک پہنچی ابھی تھوڑی در پہلے آج جو اسمبلی کے اندر کاربائی ہوئی اس کے اندر اچھی بات بڑے عرصے بعد اس طرح کے بات جو دل کو لگتی ہے کیونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے اور مجھے تو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا تکالیف ہیں جب ہمارے رحیم یار خان سادکاباد ملتان مظفرگڑ لیا جھنگ بھاولپور جتنے بھی اس سائٹ کے ایریاز ہیں میل سی خانے وال کبیر والا یہاں پہ ایک کلرک نے کوئی پریشانی دی یا ایک ٹیچر نے ٹرانسفر کروانا چاہا یا کوئی اس سے بھی چھوٹی درجہ چہارم کے بندے نے کوئی پریشانی کا سامنا ہوا اس کو تو اس نے کوئی استعداء کرنا چاہیی کوئی درخواست دینا چاہیی تو اس کو اگر اس کا کام وہاں پہ نہیں ہوتا تو اس کو لاہور جانا پڑتا ہے لاہور میں ہمارے جو دپارٹمنٹ سیکریٹریز ہیں یا ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں یا ایس اوز ہیں جو بھی ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو بہت سے ایدہ کام ہے چھتیس ازلا کے معاملات وہ دفاتر دیکھ رہے ہیں تو وہ جو بندہ یہاں سے جائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے اور اس کا جیسے بھگڑا ہے اپلیکیشن اور وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ وہ کام اس کا کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا وہ آج اپلیکیشن جمع کروائے گا ہو سکتا ہے اس کی آج باری نہ آئے وہ کل پرسو تک بھی پینڈنگ رہ سکتا ہے کہ اس کی باری ہی نہ آئے اور وہ وہاں پہ بیچارہ دکے کھائے گا ہوتلوں میں رہے گا کھانے کھائے گا فضول کیونکہ اس کی تو آج اتنی ہوتی گھر کا کھاتا ہے دیسی کھانا کھاتا ہے تو وہاں پہ وہ پریشان رہے گا اور اس کے بعد وہ واپس آئے گا تو اس کو تکلیف جو ہونی ہے وہ میں تو سمجھ سکتا ہوں لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو کسی کی تکلیف آج تک نہیں سمجھے میاں شہباز شریف صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ معاف کرے مجھے اب تو مجھے لوگ یوتھیا کہنا شروع ہو گئے ہیں میں یقین کرے جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں یوتھیا یہ نہیں کہتے کہ پاکستانی پرو پاکستان کی میں بات کرتا ہوں ان کو لگتا ہے کہ میں حکومت کے حق میں بات کر رہا ہوں آج حکومت نے یہ بات کی ہے آمیڈ ڈوکر شاہب آپ کو سلام ہے آپ ملتان سے ایمینے ہیں آپ نے اکد آکے آپ نے کہا جی بننا چاہیے اس کے بعد شاہم عمد گریشی آپ نے بھی کہا اب جو بات اچھی کرے گا اس کو اچھا کہیں گے تو آو کہیں گے نہیں جی تو اسی طورتہ دین ایمان پی ٹی آئی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی والے کو اچھی بات کریں گے تو اس کو سپورٹ کریں گے ہر ایماندار آدمی ہر اہل اکل آدمی ہر شعور رکھنے والا آدمی وہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ اچھی بات کی ہے تو اس کو اچھا کہنا ہے شہباز شریف نے اب بیچ میں لچ تل لیا ہے تو وہ بتانا نہیں ہے میاں شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن اس میں بہاول پور صوبہ کو ریسٹور کیا جائے اور تم نے کیوں نہیں کیا بہاول پور صوبہ ریسٹور کس نے روک رکھا تھا دس سال پانچ دس دس سال مسلسلہ وزیر اللہ رہے پنجاب کے کس نے آپ کو ہتھکڑیاں ڈال کے رکھی ہوئی تھیں وہ کون تھا جس نے آپ کو منع کر کے رکھا ہوا تاکہ باول پور صوبہ کو ریسٹور نہیں کرنا اب آپ کوئی کام کرنے لگا ہے تو اس کے اندر آپ اپنی لچ تل رہے ہیں خراب کر رہے ہیں اس معاملے کو اب آپ خرشیر شاہ نے بھی آج کہہ دیا کہ ہم تو پہلے سے ہی چاہتے تھے اور خرشیر شاہ صاحب پیچھے جو جب صدر مملکت عاصف علی زرداری تھے جب یوسیف رضا گلانی جن کا تعلق ملتان سے وہ بھی پاکستان پر بس بارٹی سے تھے تو آپ کو کیا تکلیف تھی کیوں نہیں وہ بل لائے تھے آج اگر آپ کی مہربانی آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا یہ ہم پر احسان ہے سرائکستان پر جنوبی پنجاب پر سرائکی بولنے والوں پر کہ جناب آپ نے ہمارے حق میں ہاں کی تو آپ کی مہربانی ہے اور اب جو وہ شر پھیلا رہے ہیں ان کو بھی اب شٹ اپ کال دیں آپ نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے سرائکی صوبہ بننا چاہیے سرائکی صوبہ نام نہ رکھیں ہمیں اللہ معاف کرے اللہ تعالی نے جو آئی ڈی دی ہوئی ہے ہمیں بولنا بھی آتا ہے ہمیں اپنی خیال بھی کرنا آتا ہے ہمیں آپ کے ناموں کی تکلیف نہیں ہے ہمیں وہ یونٹ بنا کے دیں جہاں پر ہم اپنے مسائل کم از کم اپنے نزدیک تو کروالیں تاکہ ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے کا سفر کر کے واپس آجیں گھر میں ہمیں آپ اتنا پوری زندگی ہوگی ہمیں آپ نے زلیل کر کے رکھا ہوئے ہمارے رہیم گیار خان جنوبی پنجاب جتنے بیز لائیں ان کو کوئی پرابلم ہوا تو وہ آپ کے در پہ جائے گا وہاں پہ حاضری دے گا میاں شاہباز شریف صاحب بابل پور صوبہ ریسٹور کرنا تھا تو کر دیتے نا ابھی جو آپشن آویلیبل ہے ان کو کرنے دینا بابل پور صوبہ میں کتنے لوگ ہیں جن کے لئے آپ صوبہ بنانے چلے اور نو دس کروڑ عبادی آپ لے کے بیٹھے ہوئے لاہور میں اور اب آپ وزیرالہ نہیں رہے تو ہم تو کوئی اتراز نہیں ہے بابل پور ریسٹور کر دیں اور جو اللہ دس بنا دیں تو کیوں نہیں اب دو بنائیں پہلے ایک بھی نہیں بنائے آپ نے اب دو بنائیں اتنے آپ تیز تنتر اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر ایک تو لیڈر آپ کے ساتھ لگا ہوئے مہران ہو اس بات میں لیڈر والی بات ہے کوئی کوئی آپ کی ذہن ذہن کام کرتا ہے کہ آپ اپنے دور میں ایک نہیں بنا سکے یہ ان کو آپ نے کرنا ہے تو دو بنائیں دو بنائیں جو وہ خدا کا خوف کریں کچھ تو ہونے دیں کچھ تو ہونے دیں کچھ تو پوزیٹیو ہونے دیں نہ خود کیا نہ کرنے دیتے ہو کون لوگ ہو کیوں پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے خدارہ کام کرنے دیں مسلم لیگ نون خدا کا خوف کریں آپ یہ لوگ کہ اگر کوئی اس طرح کی دبانگ حکومت آئے وہ نون ورڈی بیچ میں سے نکال دیں اللہ بے میں سے کہ اتنا تم لوگ جو مائنس ایکٹیویٹیز کرتے ہو نیگیٹیف پروپگنڈا کرتے ہو کتنے آرام سے اس نے لجتل ہے کوئی اتراز نہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے بنا کے محصوم سمو ہاں باول پر صوبہ ریسٹور کرتے اور جنوبی پنجاب صوبہ علیہ دہ کرتے وہ خدا کا خوف کرو اتنا آسان ہوتا تو آپ ساری زندگی حکومتیں کرتے رہے ہو آپ نے تو نہیں یہ بات سوچی ایک حکومت نے باقاعدہ وہ اعلان کیا ہے حکومت نے اعلان کیا اور ساتھ وہ اپنی مجبوری کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس دو تیہائی نہیں ہے اکثریت اپوزیشن کا ہمیں چاہیے کیونکہ رائٹ کاز کے لیے تو سپورٹ کر دو خدا کے نیک بندو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے یہ تو تیہ اکل رکھنے والا تو تمہیں وارڈ نہیں دے گا یہ تو تیہ اگر وہ ذہن مفلوج والا ہے تو وہ ہی تمہیں وارڈ دیں گے اور ذہن مفلوج والے زیادہ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ان کے اکل بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ بھی نظر آ جائے گا کہ جو وقت آ رہا ہے نا وہ وقت بہت بڑا ٹیچر ہے کچھ خدا کا خوف کر لو کچھ خدا کا خوف کر لو اگر کوئی سٹیپ حکومت لے رہی ہے تو خدا کا خوف کر لو ان کو کرنے دو پہلے تو حکومت نہیں چاہتی تھی اب پوزیشن چاہتی تھی اب اگر حکومت سٹیارٹ کر رہی ہے تو خدا کا خوف کر لو اب پوزیشن کا کام تو صحیح کروانا ہوتا ہے آپ پتہ نہیں کیسی پوزیشن ہو جو الٹا غلط کرنے پر اخصار ہی ہو